موسیقی 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 ہم نے امی کے گھر آکر بہت ریلیکس فیل کیا اور جیسا کہ میں ہر ٹائم آکر آپ لوگوں کے ساتھ اپنی میموریز شیئر کرتی ہوں ہم ہینگ آؤٹ کرتے ہیں باہر تو گرلز ہینگ آؤٹ تھا اس پار بھی بٹ میں اپنے فون کی وجہ سے ویڈیوز نہیں بنا سکی بنا سکی کلپس بنایا تھے بٹ وہ ڈیلیٹ ہو گئے سارے تو خیر کوئی بات نہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پر دیکھیں امی نے یہاں پر گیس کی اتنی لوڈ شیئرڈنگ ہے اتنی لوڈ شیئرڈنگ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تین دنوں سے یہ جو ہے مربع گاجر کا یہ ایسے ہی ٹھہر جاتا ہے چلحے پر پھر گیس قتم ہو جاتی ہے تو یہ اتر جاتا ہے بس تین دنوں سے میں ایسی دیکھ رہی ہوں یہ چڑھا ہے اور اتر رہا ہے اور خیر فائنل ہو ہی گیا آج تو یہاں پر امی جو ہے میری سیٹنگ وغیرہ چینج کرتی رہتی ہیں جیسا کہ ان کو شوق ہے تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے سردیوں میں مجھے گھر بڑا ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ جہاں چاہیں جدھر چاہیں بیٹھ سکتے ہیں اٹھ سکتے ہیں سو سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی چاہیں بیٹھ جائیں یہاں پر دیکھیں ہلکی سی دھوپ نکلی بھی ہے یہ چھوٹی شہد کا آپ کو بتاؤں کہ شہد کی مکھیوں کا یہاں بڑھنا چھتا بناو ہے چھوٹی شہد کا تو اللہ کی قدرت دیکھیں جہاں پر دیکھیں ان کو تھوڑی سی گرین ری نظر آئی ہے تو یہ حالانکہ بلکل چھوٹی سی یہاں پر ایلو ویرا اور لیمن گراس ہے تو اکثر میں دیکھتی ہوں کہ شہد کی مکھیاں اس پر چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے گاؤں سے جی آئے تھے کنو اور ابھی ہم ان کو کھاتے ہیں کیونکہ آج دھوپ نکلے ہوئی ہے تو دھوپ میں یہ ذرا بیٹھ کے بہت اچھے لگتے ہیں تو لیمن اور جو ہے کنو یہاں پر بھی ساری صفائیاں ہوئی ہیں اندر کی بھی ساری ڈیپ کلیننگ جیسے ہوتا ہے کیونکہ آج دھوپ نکلے ہوئی تھی اچھا جی تو ہمارا تھا لاسٹے اب میں امی کا کر رہی ہوں ویٹ کیونکہ امی جو ہے صفائیاں وغیرہ کرنے کے بعد بہت زیادہ میلی کچھ ایلی ہوئی نہیں تھی تو ہمی نے کہا چلیں میں چینج وغیرہ کر لیتی ہوں تو پھر ہم چلتے ہیں بازار بازار کے کچھ کام تھے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹے ہی ہر کام جو ہے یاد آتا ہے تو آج ہم نے بازار جانا تھا اور صفائر پر لگ گئی ہے سیل تو ہم نے کہا چلیں سیل سے بھی کچھ لے لیتے ہیں بٹ سیل والوں نے ہم لوگوں کو میں بھی آپ کو دکھاؤں گی ویڈیو نہیں بنانے دی اتنا رشتہ اور کچھ بھی صرف ڈسپلی ہی بچا ہوا تھا ادروائز کچھ بھی نہیں تھا تو یہاں دیکھیں کتنی دھوپ مزے کی آ رہی ہے اور جب دھوپ نکلتی ہے تو یہاں دھوپ بڑی مزے کی لگتی ہے تو یہ جو ہے اب ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے امی کا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نکلتے ہیں تو یہاں جی ہم نکل چکے ہیں سفائر پر دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے بٹ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنانے دی اور پھر ہم آ گئے تھے بازار یہ ہے پنساری کی شاپ یہاں پر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں بھاول پر آئی ہوں اور میں اس شاپ پر چکرنا لگاؤں کیونکہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر بہت خالص ملتی ہیں تو میں وہ نہ لکھتی رہتی ہوں جب بھی میں بھاول پر آتی ہوں تو پھر یہاں سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو میں یہاں سے لازمی لازمی لے کر جاتی ہوں یہ دیکھیں اتنے ان کا سمان رکھا ہوا ہے اور ان کے پاس ماشاءاللہ ہر چیز ہوتی ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ سٹالرز ہیں اچھا اوپر مارکیٹ سے بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں اگر ہم شاپنگ کریں آپ یقین کریں میں نے لائم لائٹ نشات تمام برینڈز پہ ہانیا کے لیے سٹالرز دھونڈے تو مجھے کوئی ایسا نہیں نظر آیا کہ میں لے لوں بٹ یہاں پر آپ دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دل کرے کہ آپ چھوڑ دیں یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست ہے یہ دیکھیں اچھا رینج بھی پرائس رینج بھی ان کی نورمل 1000 سے 1200 ان کی رینج تھی یہ دیکھیں پورا ہاتھ کی کڑھائی والے یہ سٹالرز ہیں کلرز اتنے پیارے تھے اور مجھے تو پرنٹیڈ حالکہ نہیں پسند بٹ پرنٹیڈ اتنے پیارے میں ہانیا کے لے چکی تھی سٹالرز بٹ پھر بھی میں نے یہاں سے ایک آدھ ایکسٹرا ہی لے لیا مجھے اتنے پسند اور اتنے گرم ہیں یہ کہ جیسا کہ اگر آپ سوچیں کہ ہم برینڈ سے لیں اور وہاں زیادہ سٹالرز اچھا ہو تو آپ یقین کریں کوئی بھی سٹالرز میں فرق نہیں تھا کوالٹی میں کوئی فرق نہیں تھا بلکہ یہاں بہت زیادہ اچھے تھے اچھا گرم نرم سٹالرز تھا اور ایک کے بجوے آپ کو اگر دو مل جائیں تو جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہے تو جس چیز میں ہم تھوڑا سب ہی بچت کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے یہ کوئی کنجوسی یا اس طرح کی نہیں ہے یہ آپ کے پاس آپ کی جو ہے وہ قابلیت ہے میں پہلے بھی ایک دفعہ بلوگ میں بتا چکی تھی اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم برینڈ سے نہیں لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اگر آپ برینڈ سے ایک چیز لیں اور اگر آپ لوکل مارکٹ سے لیں تو برینڈ سے اگر وہ زیادہ اچھی ہوگی تو آپ زیادہ اس میں جو ہے آپ کی قابلیت ہوگی تو خیر بہت اچھے تھے آپ ضرور وزٹ کیجئے گا ایک بار ضرور پہلے لینے سے پہلے لوکل مارکٹ کو وزٹ کر لیا کریں اچھا یہ شالز تھی اور یہ شالز اتنی زبردست تھی اتنی لائٹ ویٹ اتنی نرم اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی اچھی شالز ہوتی ہے وہ جتنی لائٹ ویٹ ہوگی اتنی ہی گرم ہوگی تو یہ بالکل ایسی انہوں نے 3500 مجھے بتائے تھے جس کے پرائز تو وہ تو کہہ رہے تھے اس باجی آئیں آپ کو کلرز دکھائیں بٹھ ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا کیونکہ امی نے جا کر گھر میں نے بھی پیکنگ کرنی تھی سون ہلوہ بنانا تھا امی نے تو اس وجہ سے مجھے جلدی جلدی ہر جگہ لے کر جا رہی تھی ادر وائز میں آپ کو ڈیٹیل میں سارے ویڈیوز بتاتی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا لوکل مارکٹ میں ہر چیزی بہت اچھی ملتی ہے تو یہاں پر یہ شاپ ہے مونہ شوز اور یہاں پر انتہا کی ڈھیر ساری شاپس ہیں جہاں سے آپ اتنے اچھے شوز لے سکتے ہیں اور بہت ہی کم پرائز میں اور کمفرٹ لیول پہلے ہوتا تھا کہ اگر ہم لو کالٹی کا یا تھوڑا سا لیس پرائز کا شوز لیتے تھے تو وہ ہم لوگوں کو کمفرٹ لیول میں بھی اتنا ہی کم ہوتا تھا بہت آپ یقین کریں یہ کمفرٹ لیول بھی اس کا اتنا ہی زیادہ ہے جیسا کہ ہم بڑے برینڈ سے لیتے ہیں اور پرائز بہت کم میں یہاں سے ہمیشہ شاپنگ کرتی ہوں بہت اچھے شوز ہوتے ہیں تو یہاں پر جی ہم گھر آ گئے تھے بھاگتے بھاگتے اتنا بھاگے کہ میں نے ویلوگ بھی نہیں بنایا تو خیر یہاں پر جی میں آپ کو پروپر ریسیپی ضرور دیتی ضرور دیتی اور میں نے ویڈیو بنانی سٹارڈ بھی اس لیے کی تھی کہ میں آپ کو پروپر ریسیپی دوں گی یہ دیکھیں میدہ شہدہ دودھ میں ہر چیز ہو چکی ہے ہم یہ ہاتھ سے کر رہی ہیں کیونکہ اس میں جب تک آپ ہاتھ سے اس کو نہ کریں تو اس میں لنز رہ جاتے ہیں اگر آپ ایک بیٹر سے بھی کریں تب بھی لنز رہ جاتے ہیں اس میں دودھ بھی ہم ایڈ کر رہے ہیں اور ہم ہی ہاتھ سے سون حلوہ ہم نے جل جل شرائع مگر ہم لوگوں کا سون حلوہ بلکل بھی پور مطلب کمپلیٹ نہیں ہوا اس کی جو ہے نا کیونکہ گیس کا بہت زیادہ ایشو ہے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی اور آج تو کوئی زیادہ ہی جو ہے نا انتہا کی زیادہ لوڈ شیڈ ویسے ایدھر وائز آ جاتی ہے بہت آج نا آئی بھی نہیں تھی تو ساتھ ساتھ ہماری چائے بھی بن رہی تھی زائر ہے گر کے اور کام بھی ہوتے ہیں تو یہ بھی مست ہیں کیونکہ کھانے کا ٹائم چائے کا ٹائم سارا نا اکٹھا جب جہاں پر آپ لوڈ شیڈنگ کی بات آ جاتی ہے نا تو سارے کام اکٹھے ہوتے ہیں جب گیس آتی ہے تو خیر اللہ پاک ہمارے ملک کو جو ہے نا اپنی حفظ و امان میں رکھے ادروائز ہمارے ملک کوئی حال نہیں ہے گیس کے میں آپ کو ایشوز بتا رہی ہوں اور بلز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں اور چلیں جب آپ کوئی چیز یوز کرتے ہیں نا تو اس کا بھی لاب پے کرتے ہیں تو آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوتا زیادہ اگر اگر آپ کے پاس وہ چیز ہو ہی نہ اور پھر بھی آپ اس کا پے کریں تو وہ پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے تو خیر یہ ہماری چائے بن رہی ہے ساتھ ساتھ اور یہ جو سمک ڈلتی ہے نا اس کے اندر وہ میں آپ کو کونٹیٹی انشاءاللہ بعد میں امی کا بہت اچھا بتاؤں گی ریسیپی سون ہلوے کی بہت جلد انشاءاللہ تو یہ ہو گئی ہے جناب صبح اور میری تمام بیکنگ ہو گئی ہے میرا سمان اتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بھائی کہا رہا تھا کہ جلدی جلدی کرو کیونکہ میں نے واپس پیانا ہے پھر دھوند وغیرہ ہو جاتی ہے اچھا آج بھی ہلکی ہلکی سی دھوپ نکلی بھی ہے مگر تھند تھند میں کوئی کمپرومائز نہیں یہ تھند بہت زیادہ ہے تو آپ یہ میرا سمان دیکھیں رکھیں میں آپ کو اندر بھی دکھاتی ہوں بھی تو یہ ہے جی میرا سمان جس کے لیے ایک لوڈر ہی کرنا پڑے تو میرا سمان شاہد آئے ادر وائز گاڑی کی تو ماتی ماری جائے گی چلیں جی اب ہم جاتے ہیں گھر واپس بچے ریڈی ہو چکے ہیں ناشتہ واشتہ کر لیا ہے اور اب ٹائم کے کرتے کرتے جلدی کرتے کرتے ہم لوگوں کو پھر بھی ایک ڈیڑ بج گیا تھا بچے نہ جاتے ہوئے کافی اداس ہوتے ہیں ذرا اب آپ ان کو دیکھیں بچوں کے اداسی دور کرنے کے لیے مجھے اپنی اداسی چھپانی پڑتی ہے کیونکہ وہ تو بچے ہیں میں تو آبیس بات ہے مجھے پتہ ہے کہ آنا جانا it's a part of life بچے بہت زیادہ جو ہے کل سے جہ فیل کر رہے تھے تو اس لیے امی کو ساتھ لے گئے اور نانو کے آپ ہمیں ہمارے ساتھ چلیں اور ہمیں چھوڑ کر آئیں تو ہمیں بیچاری آئیں اور ایک دن میں بس سفر کر کے آئیں سفر کر کے گئیں تو یہاں پر ہمارا سفر ہو چکا تھا سٹار نکلتے نکلتے ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تھا یہ ہے لار لارنا ایک پوائنٹ ہے جہاں پر بہت اچھا سا کیفے ٹائپ بناوا ہے بچوں نے یہاں پر ریفریشمنٹ کیا ہم لوگوں نے بھی نماز وغیرہ پڑھی اور کافی فریش ہو گئے تو ہم لوگ بھی اب دوبارہ سے چل گئے تقریبا یہاں سے سانے کی کیونکہ جب آپ بہت سارے دن رہ کر آؤ ایک ریلیکسیشن ہوتی ہے امی کے گھر کی تو امی کے گھر کے ساتھ کچھ بھی میچ نہیں ہوتا بر یہ تو پھر زندگی کا ایک حصہ ہے اور ہر لڑکی کے لیے it's very difficult تو اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کریں اللہ پاک ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھیں گے اور ہر بیٹی کو جن جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ہر بیٹی کو اپنے گھروں میں شادو آباد رکھیں اللہ پاک ان کو خوچ رکھیں تو خیر یہاں پر ہم جی پہنچ چکے ہیں ملتان اور آپ کو پتہ ہے ملتان کا رش بہت زیادہ ہے تو بہت بہت زیادہ رش تھا I don't know کس چیز کا شاید سب واپس آ رہے ہیں چھوٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو جی الحمدللہ ہم پہنچ گئے تھے گھر ہم نے سمان وغیرہ نکالا ابھی تو ایسے ہی رکھتی ہے صبح انشاءاللہ ہم لوگ انپیکنگ کریں گے اور بچوں کو لگ گئی تھی بو کیونکہ سفر اور تھکاورت کی وجہ سے اور سردیاں ہیں آپ کو بتائیں یہاں پر بہت زیادہ تھنڈ ہے کھلا علاقہ ہے یہ دیکھیں یہ کرکی کے بار سارا موائسچر ہوا ہے اتنی زیادہ دھوند ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ تھنڈ ہے یہاں پر تو ویسے بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ہی گرمی زیادہ سردی ایک آدھ دن لگ جاتا ہے روٹین میں آتے آتے تو بچوں کو بھوک لگ گئی تھی تو میں نے کہا اس سے اچھی ریسپی اور ہو ہی نہیں سکتی ہو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اچانک سے مجھے یاد ہے جب میں فرنچ فرائز بنا رہی تھی کہ میں نے جب ہم گئے تھے تو یہ لوگ کمبل ڈالتے تھے تو بلینکٹ بٹ اب جو ہے رضائیوں کا موسم ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ یہ دیکھیں میں اوپر لائٹ نہیں تھی اندھیرہ تھا میں کیس بھول گئی تھی تو خیر پھر میں نے میڈ کو بھیجا میں نے کہا جاؤ جا کر رضائیاں نا ان کے جو بستر ہیں نا ان پر پھیلا کر رکھو وہ کمرہ شاید بند رہ گیا تو اس وجہ سے ایسا لگتا ہے آپ یقین کریں کہ بستر پرنا کسی نے پانی ڈال دیا اور اتنی زیادہ تھنڈا تھا تو میں نے کہا پھیلا کر رکھاؤ تاکہ تھوڑی دیر جب یہ سوئے نا جب تک تو رضائیاں تھوڑی سے گرم ان کے بستر ہو جائیں میں نے کہا چل کے دیکھتی ہوں ہاں جی یہ میڈ نے میری پھیلا کر رکھی ہیں تو اتنی زیادہ تھنڈے تھے میں آپ کو یہاں سے دکھاتی ہوں شاید یہاں پر ایڈیا کھلا ہے باہر لون وغیرہ ہے اور یہ دیکھیں مگر یہاں سے نظر نہیں آرہا کیونکہ باہر آئی ٹھنک لائٹ آف ہے ادھر وائز میں آپ کو مویسچر دکھا رہی تھی جیسے کہ کچن میں تھا کہ اتنا مویسچر ہو گیا باہر تو چلیں دیکھتے ہیں اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی ریسیپی اگر کبھی آپ کو آپ کی بچوں کو رات کو بھوگ لگتی ہے تو فرنچ فرائز آبویس بات ہے تھوڑے ڈرائے ہو جاتے ہیں اور وہ فرنچ فرائز تو جتنے کھاؤ بچوں کا پیٹ ہی نہیں بھڑتا تو یہ ایک ایسی ریسیپی ہے بیسٹ ریسیپی ہے یہ آپ یقین کریں جب کھا لونا آپ کا بہت اچھا آپ کی بھوگ بھی ختم ہو جاتی ہے بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے روڈیڈ فرائز میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ جب تک جس چیز میں آپ چیز ڈالو اور اس کو بیک نہ کرو پھر بیک کا ٹائم لگتا ہے تو خیر یہ دیکھیں یہ چپس آپ فرائی کر لیں پہلے بھی شاید میں نے آپ کو دی تھی اور آپ کے گھر میں جتنی بھی سوسیز ہیں یہ سراجہ سوس میرے پاس پڑی تھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمپل کیچپ ڈال سکتے ہیں چلی سوس ڈال سکتے ہیں چلی کیچپ ڈال سکتے ہیں تو جتنی بھی آپ اگر میرے پاس اس ٹائم ویجیٹیبلز نہیں تھی تو اگر آپ شملا میرٹ ڈال لیں گرین چلیز ڈال لیں اور سرکہ ڈال لیں سویا سوس ڈال لیں تو یہ تھاؤزن آئلینڈ تھی میرے پاس مطلب جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے نا ویجیٹیبلز آلیوز ڈال لیں بشک آپ تو اس ٹائم ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے صرف فرائی لاسٹ صرف نا فرائی کیے چپس تو خیر یہ دیکھیں مائنیز تھی مائنیز ڈال لیں تو اتنے مزے کے لگتے ہیں اور سوسی سوسی سے لگتے ہیں اگر آپ کے پاس چیز اویلیبل ہے تو آپ چیز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مگر اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اتنے مزے کے لگتے ہیں تو خیر ہم لوگوں نے کھائے پیئے بچوں نے میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی تو یہ اتنے مزے کے سوسی سوسی بنتے ہیں کہ آپ کو کیونکہ پھر روٹین بنانی ہے صبح سکول دو دن پہلے ہی ہم نے ٹرائے کیا کیونکہ ان کے پیپرز ہیں انہوں نے پڑھنا تھا تو روٹین میں آتے آتے بچوں کو ایک دو دن لگ جاتے ہیں میرے بچے تو کہتے ہیں نہیں ماما ہم لاسٹے جائیں گے مگر میں نے ان کو کہا کہ نہیں بیٹا آج بھی جانا کل بھی جانا ہفتہ چھٹی ایکسٹینڈ ہو گئی تھی وہ بھی تو آخر گزر گیا تو کل بھی ایسے آ جائے گی اسے بہتر ہے کہ گھر جا کر آپ تھوڑا دیکھ لینا تیاری بغیرہ کرنی تھی ظاہری بات ہے کہیں بھی بچے جائیں تو پڑھتے وڑھتے تو نہیں ہیں تو انہوں نے بھی نہیں پڑھا تھا تو کل یہ پیپرز کی تیاری کریں گے اور یہ جو آپ نے میرا ویلوگ دیکھا ہے یہ تھا میرا پورا بہاولپور کا ٹور جتنے میرے پاس خیپس تھے جتنے میں بنا سکی جتنے میں آپ کو دکھا سکی وہ میں نے آپ کو دکھا دیئے آئے ہوپ کہ آپ نے بھی انجوئے کیا ہوگا نیکس ٹائم انشاءاللہ جاؤں گی تو جولری کی بہت لوگوں نے بہت لوگوں نے لائک کی تھی میری ویڈیو تو اس پار بھی میرا ارادہ تھا کہ میں جولری کی ویڈیو بنا ہوں اور میں اب دھونوں گی کہ می بھی گوگل میں وہ کلپس ہوں میرے بٹ مشکلی لگتا ہے کیونکہ میں نے بہت کہ بہت زیادہ بہت مزے کی لگتے ہیں اور ٹیسٹ آپ اپنے کارڈنگ نمک شمک ڈال سکتے ہیں تو بچوں نے کھایا پیا پھر کل ہم انشاءاللہ جو اٹھیں گے جو روٹین ہوگی آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا کیسے ہم دن گزار رہے ہیں کتنی تھنڈ ہے کیسے بچے سکول گئے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں میں کوشش کرتی ہوں آپ کو ہر طرح کی ویڈیو دکھاؤں لائک باہر کی بھی برینڈز کی بھی اور شاپنگ کی بھی کیونکہ یہ بھی عورتوں کی زندگی کا گھر کے ساتھ ساتھ حصہ ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیچ ویلوگ ہوئے نئی باتوں کے ساتھ نئی روٹین کے ساتھ نئے کاموں کے ساتھ ٹیک کیئر آف یور سیلف اللہ حافظ